ہیلو اسلام علیکم نمستے ساتھ سریکال اور انجلی مدرہ پروگرام پورا سچ میں آپ سب کو خوشم دید اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں یونائٹر نیشن میں جو ہیومر رائٹس کی حوالے سے جو ڈیبیٹ چل رہی ہے جو سیشن ہے فورٹی سیکنڈ سیشن بیالیسوان سیشن جو اس وقت جاری ہے اور غالباً ستائیس ستمبر تک یہ جاری رہے گا اور اس میں دنیا کے مختلف خطوں میں جو حقوق انسانی کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے پریزنٹیشنز ہوتی ہیں لوگ اپنی اپنی تقاریر کرتے ہیں جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے اپنا بیان پیش کرتے ہیں اور اس پر بیعث بھی ہوتی ہے اور کشمیر کے حوالے سے پرسوں دس تاریخ کو دس ستمبر کو پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود کریشی صاحب نے بڑی تفصیل سے پاکستان کا جو موقف ہیں اور جو اس وقت بارتی مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے اس پر تفصیل سے اپنا موقف پیش کیا اور مطالبہ کیا کہ قوام متعدہ نے جو اپنی ریپورٹس جاری کی تھی ایک تو اس سال جولائی میں اور دوسری اس سے پہلے گذشتہ سال جون میں ریاست جمہو کشمیر کے تمام تین انتظامی خطے جو ہیں بھارتی مقبوضہ کشمیر اور پاکستانی ارمنیسٹر کشمیر جس میں آزاد کشمیر اور دلگت بلدستان شامل ہیں ان میں جو حقوق انسانی کی صورتحال ہے اس پر تفصیلی رپورٹ پیش کی تھی اقوام میں متعدہ کے کمیشن فر ہیومن رائٹس نے اور اس میں جو جو ان تینوں خطوں میں حقوق انسانی کی جو صورتحال ہے اس پر تفصیلی روشنی ڈالی تھی اور پھر اس کے اختتام پر دونوں حکومتوں کو بھارت کو اور پاکستان کو کچھ تجاویز دی تھی سفارشات بیسیکلی سفارشات پیش کی تھی کہ آپ کو ان ان معاملات پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تو جو دوہزار اٹھارہ کی رپورٹ تھی اس میں بھی سفارشات تھی اور جو دوہزار انیس کی رپورٹ ہے اس میں بھی سفارشات تھی تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں ایک سفارش یہ کی گئی تھی جو ہیومن رائٹس کا شعبہ ہے یونائٹن ڈیشن کا اپنا اس کو یہ سفارش کی گئی تھی کہ یہ جو معاملات ہیں جو ہم نے اٹھائے ہیں ان کی بنیاد پر ایک خود مختار کمیشن قائم کیا جائے جو ان تینوں خطوں کا دورہ کر کے وہاں کی جو صورتحال ہے اس کو اس پر مزید چھان بین کرے اور پھر اپنی رپورٹ پیش کرے تو اس کے جواب میں بھارت نے تو دونوں رپورٹوں کو مسترد کر دیا تھا کہ یہ رپورٹ جو ہیں یہ جھوٹھی ہیں اور ان کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ رپورٹ تیار کی گئی ہے لہذا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے البتہ کہا گیا تھا کہ ہم ان رپورٹوں کو خوشمدید کہتے ہیں اور ان کے حوالے سے جو کمیشن کی تجویز ہے اس اس کو ویلکم کرتے ہیں اور جو اگر بھارت اجازت دے تو ہم بھی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہیومن رائز کا جو اس کے لیے خصوصی جو خود مختار کمیشن قائم کیا جائے وہ آئے اور مزید چھان بین کرے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا وہی موقف دورایا اور کہا کہ ایسا کمیشن قائم کیا جائے اور حقوق انسانی کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کی چھان بین کے لیے مزید کام کیا جائے اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اس وقت خاص طور سے بارتی مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے گدشتہ تقریباً ارتیس اٹھتیس دن ہو گئے ہیں کہ وہاں پر تمام جو بنیادی آزادیاں ہوتی ہیں بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ سلب ہیں اور حتیٰ کے وہاں پر آہ کرفیو نافذ ہے اور آہ بلاغ کے تمام راستے بند کر دیئے گئے ہیں انٹرنیٹ بند ہے آہ وہاں باہر سے جو ٹیلی ویجن چینلز ہیں وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکتے آہ نمائندے جو ہیں مختلف ممالک سے جو وہاں بری بشکل سے کچھ لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے کچھ ریپورٹیں وہاں سے باہر نکال لی ہیں بارت سے کچھ صافی وہاں موجود ہیں اور لیکن مقامی صافی جو ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے جسمانی تشدد سے لے کر حراسانی اور آہ ان کا جو آہ نقل و حرکت ہے اس پر پابندیاں ہیں شدید قسم کی آہ اس حوالے سے مقامی لوگوں کے ساتھ بھی جو سلوک ہو رہا ہے اس کے اس حوالے سے کچھ ریپورٹیں سامنے آ رہی ہیں تو انہوں نے ان کو ہائلائٹ کیا کہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے اور آہ مطالبہ کیا کہ یہ اس کو جلد جلد سے جلد یہ کرفیو کرفیو اٹھایا جائے اور لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو واپس دیے جائیں اور جو بھارت نے یک طرفہ طور پر آئینی ترامیم کیے وہ بھی آہ بین الاقوامی قانون سے متسادم ہیں اور آہ ان کو واپس لیا جائے تو اس طرح کے انہوں نے مطالبات کیے جس کے جواب میں بھارتی مندوب نے کہا کہ یہ تمام جو الزامات ہیں یہ بے بنیاد اور منگرت ہیں اور صورتحال ایسی نہیں ہے جیسی بیان کی گئی ہے اور جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے یہ ہمارے آئین میں جو ترامیم ترامیم کی گئی ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور اس کو پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس کو جتنی جلدی قبول کر لے اور سمجھ لے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے تو یہ ان کی جو خلاصہ ہے جو انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کہا تو یہ تو ہے اندر کی بات جو آہ اقوام متحدہ کی آہ ہیومن رائٹس جو کاؤنسل ہے اس کے اندر جو آہ یہ آہ باتیں ہوئیں اور اس میں پچاس ممالک کے نمائندے شریک تھے پاکستانی ذرائع کے مطابق جو پاکستانی اخباراتیں میڈیا ہے اس میں یہ خبر بھی چلی کہ پچاس ممالک نے پاکستان کا یہ مطالبہ آہ جو ہے نہ تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر جو بھارت کر رہا ہے جو اقتماد آہ وہ روکے اور جو کچھ پبندیاں لگائی گئی ہیں ان کو ہٹائے آہ لیکن بھارتی ذرائع سے یہ پتا چلتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو مطالبہ ہے کہ کشمیر پر بقاعدہ بحث کی جائے آہ اس کے لیے ان کو چوبیس جو ارکان کی حمایت درکار ہے وہ ابھی تک ان کو حاصل نہیں ہو سکیا اور ابھی تک قوام متعدہ کی طرف سے ان کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا کہ اس پر آہ تفصیلی بات چیت پی جائے تو یہ جو صورتحال ہے اندر کی لیکن باہر بھی وہاں ان ان دنوں میں آہ مختلف دنیا کے بے شمار ممالک سے ہیومن رائٹس کے گروپ آئے ہوئے ہوتے ہیں جو اپنے اپنے خطے میں آہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے اکو کے انسانی کی جو خلاف ورزیاں ہیں اس پر مختلف طریقوں سے اپنا موقف آہ پیش کرتے ہیں کچھ آہ سائیڈ میٹنگز کرتے ہیں آہ قوام متعدہ کے ہیومن رائٹس کے اس کمیشن کے آگے پیچھے مختلف آہ جو آہ کمرے دستیاب ہوتے ہیں انہوں نے بکنگ کروائی ہوئی ہوتی ہے اور وہ وہاں جا کر آہم اپنی آہ جو صورتحال ہے اپنے اپنے گروپ کے حوالے سے وہ پیش کرتے ہیں آہ جس میں مختلف لوگوں سے ممالک سے کچھ لوگ شریک ہوتے ہیں اور آہ وہاں پر پھر وہ آہ ان کے ذریعے اپنی لابنگ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو انجیوز ہیں آہ جو اقوام متعدہ کے ساتھ ریجسٹر ہوتی ہیں آہ حقوق انسانی کے آہ دفتر کے ساتھ تو وہ ان کے ذریعے یہ آہ جو جگہیں ہیں بک کرواتے ہیں اور وہاں پھر وہ اپنے پروگرام کرتے ہیں تو اس حوالے سے ریاست جمہو کشمیر میں ایک ریاست جمہو کشمیر کی ایک صرف ایک تنظیم ہے آہ حقوق انسانی جمہو کشمیر کے نام سے جو آہ وہاں ریجسٹر ہے اور آہ میں مجھے بھی وہاں تقریباً دو تین بار جانے کا اتفاق ہوا ہے کیونکہ میں پہلے تو مجھے زیادہ اس میں اس کی سمجھ نہیں تھی کہ آہ حقوق انسانی اور اقوام متعدہ اور یہ سارا ہم تو یہی آہ آہ مطلب جانتے ہوئے پلے بڑے کہ اقوام متعدہ میں قراردادیں موجود ہیں آہ انیس سو سنتالیس سے لے کر لیکن اقوام متعدہ کی طرف سے ان پر عمل درامت کے لیے کوئی محصر اقدام نہیں کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بھارت اور پاکستان دونوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ ہم آہ اپنی اپنی فوجیں ریاست سے نکالیں گے اور پھر ریاست کے عوام جو ہیں وہ ایک آہ غیر جنبدارانہ اور آزادانہ آہ ریفرینڈم یعنی رائے شمار ایک آہ اس میں رائے شماری ہوگی ریفرینڈم ہوگا اور اس میں وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنی ریاست کے مستقبل کے حوالے سے کیا چاہتے ہیں تو اس میں بہت سی قراردادیں ہیں جس میں مختلف آہ طریقے سے اس کو پیش کیا گیا ہے آہ لیکن عملی طور پر وہاں کچھ نہیں ہوا آہ یہ ریفرینڈم نہیں ہوا نہ ہی دونوں ممالک نے افواج نکالی ہیں آہ بلکہ جو افواج وہاں گئی تھی انیس سو سنتالیس میں آج اس کے مقابلے میں آہ ان کی تعداد میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے خاص طور سے بھارتی مقبوض آلاکے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً آٹھ لاکھ سے لے کر ایک ملین تک کے آداد و شمار بیان کی جاتے ہیں کہ وہاں پر جو بھارتی فوج اور پیرا ملٹری ٹروپس اور سی آر پی آف جو ہیں وہ وہاں پر تائینات ہیں اور دنیا کا سب سے زیادہ ملٹرائزڈ خطہ سمجھا جاتا ہے وادی کشمیر کو اس وقت تو اور پاکستانی علاقے میں بھی آہ اس کا کوئی ایگزیکٹ آہ داد و شمار تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دو سے تین لاکھ فوج وہاں بھی موجود ہے گلگت بلدستان اور ازاد کشمیر کے تمام آہ خطہ میں لیکن اس کا کوئی افیشل فگر آہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس حوالے سے ہم تو یہ میں تو یہی آہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو اکوام متعدہ بغیرہ ہے ان کا کوئی خاص رول نہیں ہے آہ یہ طاقتور ممالک کے لیے ہی کام کرتے ہیں آہ عام طور پر جو لوگ ہیں جن کے مسائل ہیں اس کے لیے یہ کوئی محصر کام نہیں کرتے ہیں لیکن پھر آستہ آستہ یہ بھی دیکھا کہ کچھ ممالک میں ریفرینڈم بھی ہوا آہ کچھ ممالک میں اکوام متعدہ نے اپنی آمن فوج بیجی تو وہاں پر کچھ نہ کچھ ہو انہوں نے کردار ادا کیا آہ ریاست جمع کشمیر میں بھی ان کے جو پیس آہ گروپ ہیں آہ اب ضرور گروپ جو ہیں اکوام متعدہ کے آہ اب ضرور فوجی جو وہاں آلات پر نظر رکھنے کے لیے تائنات ہیں وہ موجود ہیں دونوں طرف ان کے چھوٹے چھوٹے آہ چھوٹی تعداد میں تھوڑی تعداد میں آہ لیکن بہت زیادہ آہ وہ جو وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے تقسیم کی لکیر پر اس کو روکنے میں وہ کبھی کمیاب نہیں ہوئے اور آہ وہاں جو مسلسل ہوتی ہے وہ اس کی ظاہر ہے رپورٹس وغیرہ واپس اپنے ہیڈ آفس میں بھیجتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے آہ ان کا وجود وہاں وجود ہے اور وہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ لیاست جمہو کشمیر جو ہے وہ نہ تو بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور نہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے یہ ایک ایسا خطہ ہے کہ جس کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے تو باقی تمام جو انتظامات ہیں وہ آرجی ہیں اور آہ مستقل حل اس کا جب تک نہیں آتا یہ خطہ بھارت اور پاکستان کا آئینی اور قانونی حصہ نہیں ہے آہ وہ اس کا انتظام سمالنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے تو اب اس کو بالکل ہی مسترد کر دیا گیا ہے اور یہ مسلسل کہہ جا رہے ہیں اور اقوام متعدہ میں بھی آہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے جو کچھ ہم نے کیا ہے البتہ آہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ بیلیٹرل مسئلہ بھی ہے یعنی کہ آہ یہ اقوام متعدہ میں جب آیا تھا اس کے بعد سیونٹی آہ ٹو میں جو بھارت اور پاکستان کے درمیان شملہ مائدہ ہوا تھا شملہ کے مقام پر جو مائدہ ہوا تھا اس لیے اس کو شملہ مائدہ کہتے ہیں آہ اس میں آہ دونوں فریقوں نے یہ اتفاق کیا تھا کہ کشمیر کے مسئلے پر سالسی کسی تیسرے فریق کی سالسی کے لیے ہم نہیں کہیں گے بلکہ آپس میں مل کر اس کو اقوام متعدہ کے چارٹر کے مطابق پر امن طور پر حل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے یہ بلکل مطلب انکار نہیں ہے کہ یہ مسئلہ موجود نہیں ہے البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بامی مسئلہ ہے اور اس پر بامی طور پر ہی ہم اس کو حل کر سکتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم لیکن جب واپس اپنے گھر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا اندرنی معاملہ ہے اور یہ ہمارا ٹوٹنگ ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی دنیا کے سامنے یہ کہا جاتا ہے سرکاری طور پر کہ ہم حق خدرادیت کی اماعید کرتے ہیں کشمیریوں کے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اقوام متعدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو حق خدرادیت ملے لیکن جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ ہماری شہرہ گئے اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے ان لوگوں کو آپ کے خدرادیت ملنا چاہیے اب اگر آپ پاکستان کے وزیر خارجہ کی وہ تقریر سنیں جو انہوں نے وہاں کی ہے اور پاکستان کی جو سفارتی ترجمان ہیں اور جو سفیر ہیں مختلف ملکوں میں اگر ان سے بھی آپ بات کریں کشمیر کے حوالے سے ان کی سنیں خاص طور سے ملیہ لودی جو اقوام متعدہ میں پاکستان کی سفیر ہیں ان کے جو انٹریوز گذشتہ دنوں سے وہ دے رہی ہیں مختلف جگہوں پر وہ سنیں تو اس میں بھی وہ بھارتی مکروزہ کشمیر کے عوام کے حق خدرادیت کی بات کرتے ہیں جو اقوام متعدہ میں پوری ریاست کے عوام کو حق خدرادیت کم ات کم جو وعدہ ان سے کیا گیا اس کی وہ بات نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے دلائل اور محالف دلائل جاری ہیں ان کے ہمیشہ ہر سال اقوام متعدہ میں ہوتا ہے ایسا کہ کشمیر کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے پھر ایک اس کو دوسری پر الزام لگاتا ہے دوسرا اس کو مسترد کر کے واپسی الزام لگاتا ہے اور آج کل بارک کی طرف سے جو واپسی الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارتی مقبوضہ علاقے میں دہشتگردی کا اتقاب کر رہا ہے گذشتہ تین دائیوں سے اور یہ وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور انہوں نے کہا اس وقت جو ابھی پاکستان نے جب پیش کیا اپنا کیس تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم نے یہ آرٹیکل تھری سیمیٹی ختم کر کے ریاست کو اپنے یونین کا حصہ بنا گئے ہم نے پاکستان کے پاکستان کی طرف سے جو دہشتگردی ہے اس کے راستے بند کر دیے ہیں اور پاکستان کے پاؤں تلے سے ہم نے زمین کھینج لیا ہے اس لیے وہ یہ ویلہ کر رہے ہیں یہ ہے بھارت کا موقع لیکن پاکستان کی طرف سے یہ ظاہر ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ بھارت درست وہاں ریاستی دیشتگردی کا اتقاب کر رہا ہے اور جو صورتحال اس وقت وہاں حقوق انسانی کے حوالے سے ہے وہ انتہائی سنگین ہے اور یہ صورتحال مزید بگر سکتی ہے اس لیے دنیا کو اس بارے میں زیادہ سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے اور جو مطلقہ میکنزم ہیں دنیا میں ایسے مسئلوں ایسی صورتحال کے حوالے سے ان کو ایکٹیو کرنا چاہیے ایکٹیویٹ کرنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یہ صورتحال مزید آج سے نکل نہ جائے تو یہ اس ان ایوانوں کے اندر کی باتیں ہیں اور باہر جیسے میں نے کہا ہے کہ باہر مختلف جو لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں اور جب میں وہاں گیا دو بار تو میں نے جو زیادہ مطلب دیکھا یہی کہ وہاں جو مختلف گروپس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں تو میرے لیے سب سے حیرانگی کی بات یہ تھی خاص طور سے جو ہمارے کشمیر سے مطلقہ گروپ وہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں بہت سے ہوتے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس جو ایک انجیو ہے کشمیر کی وہاں ریجسٹر اس کے ذریعے نہیں جاتا بلکہ وہاں پر جو میری ملومات ہیں جب میں گیا تھا بلکہ وہ دو دنیا کی مختلف جو انجیوز ہیں جو ریجسٹر ہیں اقوام احمد دیکھ اس کے ذریعے جاتے ہیں اور وہاں پر دو مطلب کیمپ ہوتے ہیں دو دھرے ہوتے ہیں یا دو آر پار کھڑے ہوتے ہیں جو گروپ سے اور اپنی اپنی میٹنگز کرتے ہیں تو اس میں ایک گروپ وہ ہیں جن کا جن کی پوری تو وہ جو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بھارتی آہ علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور بھارت جو کچھ کر رہا ہے تو وہ ہر سطح پہ اسی کو پیش کرتے ہیں آہ جو آہ آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں اور گلگت بلدستان کا علاقہ جہاں اقوام احمد دا نے بھی آہ اپنی رپور میں لکھا کہ مختلف قسم کی حقوق انسانی کی پامالی یہاں بھی ہوتی ہوتی چلی آ رہی ہے آہ لوگوں کو بہت سے حقوق جہاں پر آصل نہیں ہیں آہ ان کے بارے میں وہ کبھی کوئی آہ ذکر نہیں کرتے اور دوسری طرف وہ گروپ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان میں جو حقوق انسانی کی پامالی آئیں ان کو نمائیہ کرتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں لیکن جو بھارت کی طرف سے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں حقوق انسانی کی اخلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس پر وہ بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں اور کبھی کبھی تو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہاں پر چونکہ بھارت کے خلاف بندوق استعمال کی جاتی ہے تشدد استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بھی ظاہرہ جواب میں پھر اس کو کرش کرنے کے لیے تشدد استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کو مطلب انڈریکٹلی بلواسطہ طور پر وہ اس کی جوازیت بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بری اہرانگی کی بات تھی میرے لیے کہ حقوق انسانی جو ہے انسان کا جو حق ہے وہ تو چاہے جس بھی خطے میں رہ رہا ہو جس ریاست کے ساتھ بھی ہے یا جس کے اس قبضے میں ہے وہاں ان کی اگر حقوق انسانی کی پامالی ہو رہی ہے تو کم از کم جو کشمیری گروپ ہیں وہاں پر ان کو تو دونوں کی بات کرنی چاہیے اگر کوئی بھارتی گروپ ہیں تو وہ ریاستی اپنے سرکاری طور پر تو وہ ظاہر ہے پاکستان پر ہی انگلی اٹھائیں گے اور جو پاکستانی ہے وہ اندوستان پر انگلی اٹھائیں گے لیکن ریاست جمہو کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو بشندے وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ کیوں آدھا سچ بولتے ہیں وہ پوری بات کیوں نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی آجتہ آجتہ معلوم ہوا کہ وہاں پر جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ در حقیقت ایک کے پیچھے بھارت کے جو آم یا وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں ان کے بیانیے سے یا ان کے ان کے ساتھ ان کا اس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اور اسی طرح جو پاکستان کی طرح سے جاتے ہیں ان کا پاکستانی ریاست کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کا تعلق ہوتا ہے اور وہ صرف پاکستان کا بیانیہ بیان کرتے ہیں اور دوسرے جو ہندوستان کا بیانیہ بیان کرتے ہیں اور اسی طرح میں نے جب میں جب وہاں گیا تو دیکھا وہاں بلوچیوں کے کیمپ بھی ہوتے ہیں پشتونوں کے بھی ہوتے ہیں اور سندھیوں کے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اپنے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح بھارت کی مختلف ریاستوں سے بھی وہاں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ایک دوسرے بات کم ہی کرتے ہیں کہ جنوب ایسیہ میں جہاں بھی حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے وہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے اچھا ہے کوئی بھی کر رہا ہے لیکن وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو بلوچی سندھی پشتون جو ہیں ان کو بھارت پیسے دیتا ہے اس لیے یہ وہاں پر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور دوسری طرف بھارت والے کہتے ہیں کہ یہ جو بھارتی ریاستوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو پاکستان کی پشت پناہی حاصل ہے اور یہ بھارت کو بدنام کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں تو یہ مجھے آجیب سی بات لگی اور پھر میں نے اس پہ تھوڑا کام کیا کہ یہ جو ہیومن رائیس کا تصور ہے یہ جو کنسپٹ ہے ہیومن رائیس کا کہ انسانوں کو کچھ حقوق جو ہیں وہ ان کا حق ہے اور وہ ان کو حاصل ہونے چاہیے یہ ہے کیا اور اس کی تاریخ کیا ہے تو میں اس کو جو اس حوالے سے جو چھوٹا موٹا علم حاصل کر سکا اس کے مطابق اس کا نچور یہ ہے کہ دنیا میں ایک دمانہ تھا جب آپ کا جو حق کے زندگی ہے وہ آپ کو تب ہی حاصل تھا اگر آپ ایک خاص گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو اس خاندان کے اندر وہ آپ کو حاصل ہے لیکن دوسرے اس کی پاسداری نہیں کریں گے یا آپ ایک اور سماجی گروہ ہے آپ کا جس سے آپ کا تعلق ہے تو اس کے اندر تو آپ کو کچھ حقوق حاصل ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ حقوق آپ دوسروں کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں جو دوسرے گروپ والے ہیں وہ آپ کو نہیں دیں گے اور آپ ان کو نہیں دیں گے تو پہلی بار جب یہ حقوق انسانی کے حوالے سے جو تاریخی طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ تقریبا کرائیسٹ سے پانچ چھے سدیاں پہلے پیبلون میں ایک بادشاہ تھا جس نے جب جنگ جیتی تو جتنے لوگ بھی قیدی کیے اور غلام بنے غلام تھے ان سب کو رہا کر دیا کہ آپ جائیں اپنے اپنے دروں تو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا ایک حرکت تھی یا ایک پہلی ایک ایسی جیسٹر تھی کہ جس میں کسی نے دوسرے گروپ کے لوگوں کو بھی حق دیا کہ آپ کو زندگی کا اور اپنے گھر واپس جاننے کا حق حاصل ہے اس کے بعد پھر مطلب یہ مختلف مذائب جو آئے پھر جیسے پہلے یودائزم پھر رسائیت اور پھر اسلام اور ہندویزم ظاہر ہے ان سے بھی پہلے تھا تو ان میں بھی آپ دیکھیں تو اندر ایک انسانیت کی بات ہوتی ہے لیکن اس میں ایک یہ شرط بھی ہوتی ہے واضح طور پر یا اس کا اندرونی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ کا حق ہے لیکن اگر اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تو پھر آپ آپ کا وہ حق نہیں ہے اگرچہ اس میں انسانیت کی بات کی جاتی ہے لیکن عملی طور پر اپنے مذہب کے ہی لوگوں کے حق کو تسلیم کیا جاتا ہے یا اس غائر ہے اس کم از کم اصولی طور پر یا نظری طور پر یا زبانی طور پر پریٹیکلی کیا ہوتا ہے لیکن پھر یہ جو ہوا جس کو کہتے ہیں مگنا کارٹا یہ جو بارہ سو پندرہ میں ہوا تو اس میں لوگوں کو نئے حقوق ملے اور اس میں سب سے بری بات یہ تھی کہ اس سے پہلے بادشاہ جو ہے وہ جواب دے نہیں تھا وہ اگر اچھا کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کرتا تو وہ وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں تھا بلکہ یہ کہتا کہا جاتا تھا کہ وہ خدا کا نائب ہے وہ خدا کی طرف سے ہے تو وہ لوگوں کے سامنے جواب دے نہیں ہے البتہ مگنا کارٹا جو ہوا بارہ سو پندرہ میں اس میں پھر کہا گیا جی کہ بادشاہ جو ہے وہ بھی قانون اس پر بھی لاغ ہوگا پھر سولہ سو اٹھائی میں جس کو کہا جاتا ہے دا پیٹیشن آف رائٹ تو اس میں لوگوں کے حقوق کا کچھ بنیاد رکھی گئی کہ یہ لوگوں کے حقوق ہیں پھر ساترہ سو چھتر میں جب یونائٹر سٹیٹ ڈیکلیریشن آف انڈیپیننس ہوا تو اس میں زندگی آزادی اور خوشی کے حقوق تسلیم کیے گئے کہ انسان جو ہے اس کا حق ہے زندہ رہنا اس کی زندگی کو آپ ختم نہیں کر سکتے کسی جو وہ قانونی حوالے سے جو پھانسی کی سزا ہے وہ تو اب بھی بہا موجود ہے لیکن جنرلی آپ اس کو نہیں مار سکتے اور اس کو لیبرٹی کا اس کا حق ہے اور پرسیوٹ آف ہیپینیس اور خوشی حاصل کرنے کا بھی اس کا حق ہے یہ تو پھر سترہ سو انانوے میں سیونٹین ایٹی نائن میں دہ دیکلیریشن آف دہ رائٹس آف من اور آف دہ سیٹیزن آف فرانس میں اس میں بقاعدہ یہ کہا گیا جی کہ تمام جو شہری ہیں وہ قانون کی نظر میں برابر ہیں اور پھر انیس سو اٹھالیس میں دہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیمین رائٹس آیا جس میں کہا گیا کہ لوگوں کے کم از کم تیس حقوق ہیں جو ان کا بنیادی حق ہیں چاہے ان کا کوئی رنگ ہو چاہے ان کی کوئی نسل ہو چاہے ان کا کوئی مذہب ہو چاہے ان کا کوئی عقیدہ ہو لیکن یہ سب لوگوں کے برابر حقوق ہیں تو یہ مطلب ایک ہے تھوڑا جو اس کا پس منظر ہے کہ جو حقوق ان کو ملے تو اب میں جو بات جس طرف لے کے آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگ یہ مطالبے کرتے ہیں ہم جدوجود کرتے ہیں کہ حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو جو پاکستان اور ازاد کشمیر میں اور یہاں برطانیہ میں بھی ہیں جو بجاہ طور پر جو بھارتی مقبوضہ علاقے میں حقوق انسانی کی انتائی شدید پامالیاں ہو رہی ہیں ہوتی رہی ہیں گدشتہ تیس سالوں سے بہت زیادہ ہو رہی ہیں اس پر بجاہ طور پر وہ بھرامی کا اظہار کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حقوق انسانی کی پامالی بند کی جائے لیکن جب بات آتی ہے ازاد کشمیر کی یا گلگت بلسستان کی کہ وہاں پر بھی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پر لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے اور وہاں سے جو آوازیں اٹھتی ہیں ان کے خلاف تو جب ان کو مطلب میں دیکھتے ہیں کی بات کرتا ہوں جب اس کو ہم اس پر دکھاتے ہیں تو وہی لوگ جو اس طرف حقوق انسانی کی پامالی پر حقوق جانے میں بجاہ طور پر وہ اس پر آواز اٹھاتے ہیں تو وہ اس طرف والوں کو الزامات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھارت کی زبان بول رہے ہیں اور یہ بھارت کے موقف کو تقویت دے رہے ہیں کیونکہ بھارت بھی کہتا ہے کہ اس طرف بھی یہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ تو یہ لوگ بھی دیکھیں یہی باتیں کر رہے ہیں اور اسی طرح جو بھارت کے لوگ اور بھارتی حفظہ کشپیر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جمہو لداخ کے علاقوں میں کبھی ویلی میں بھی بہت زیادہ تھے آپ شاید کم ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ پاکستانی علاقے ہیں وہاں پر تو حقوق انسانی کی خلاوتیاں ہوتی ہیں لیکن یہاں پر تو کیونکہ دہشت کر دی ہے اس لیے اس کو روکنے کے لیے بھارت یہ سارے اقتماع کرتا ہے تو ہم خود ریاست کے لوگی اپنی پوری ریاست کے لوگوں کے حقوق کی کو تسلیم نہیں کرتے ہم صرف ان کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں جو ہمارے امائیتی ہیں جن کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ اور ہم ایک ہیں لیکن وہ جو ہمارے امائیتی نہیں ہیں اور وہ موقف نہیں رکھتے جو امارا ہے تو پھر وہ لوگ جو ہیں ان کا کوئی حق نہیں وہ گدار ہیں وہ ایجنٹ ہیں ان کو اگر ایجنسیاں یا فوج یا حکومت گرفتار کرتی ہے شدد کرتی ہے ان پر ان کو قتل بھی کر دیتی ہے تو یہ اس لیے ہے جی کہ وہ گداری کر رہے ہیں تو یہ عوام میں یہ جو سمجھ ہے اس اس پر مجھے بہت زیادہ حیرت بھی ہوئی پرشانی بھی ہوئی کہ ہم لوگ جو ہمارا جو تصور ہے حقوق انسانی کا وہ اتنا تنگ ہے کہ ہم خود دوسرے کو حق نہیں دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے یا پاکستان کی ریاست کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے ان علاقوں میں وہ ٹھیک ہے یہ خود اپنے ممالک میں بھی اقلیتوں کے حقوق کی خلاورزیاں کرتے ہیں ان کے حقوق کو سلب کرتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے اس کی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے کہ بھارت میں بہت زیادہ آبادی ہے اور وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ لنچنگ اور اس طرح کی چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ ہندتوہ کی ابھی حکومت ہے لیکن پاکستان میں بھی اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو ہم جو ہے نا اس کو خانوں میں بانٹ کے دیکھتے ہیں بھارت بھی وہاں کوک انسانی کے کمیشن میں بھی وہ کہتے ہیں جی پاکستانی یہ کر رہے ہیں احمدیوں کے ساتھ ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں ہیں ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں لیکن خود ان کی اقلیتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس پر وہ ظاہر ہے نہیں بولتے تو یہ جو صورتحال ہے میرے خیال میں ہم کو خاص طور سے ہم جو برطانیہ میں اس جدوجود کا حصہ ہیں مظاہروں میں جاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں جو بالکل درست ہے ہمیں جانا چاہیے اور لیکن ہمیں یہ جب کشمیر کی بات آتی ہے تو اور جب اندوستان اور پاکستان کی بھی بات آتی ہے لوگوں کی تو ہمیں جس خطے میں جس کے ساتھ بھی نائنصافیاں ہو رہی ہیں ہمیں ان کی بات کرنے چاہیے پھر جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم واقعی حقوق انسانی کی بات کر رہے ہیں ہم واقعی جبر کے خلاف ہیں ہم واقعی زیادتیوں کے خلاف ہیں ہم واقعی نائنصافیوں کے خلاف ہیں ہم واقعی حقوق انسانی کی بامالیوں کے خلاف ہیں لیکن اگر ہم یہ جو اس وقت غالب میں نہیں کہا کہ سب لوگ ایسے کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ جو میری ملقات ہوئی باتیں ہوئی فیس بک پہ جو باتیں وہ کرتے ہیں خاص طور سے جے کے ٹی وی کے حوالے سے جو مختلف ہم چونکہ ہم صرف ایک طرف کی بات نہیں کرتے ہم جو کچھ بھارت کر رہا ہے اس کو بھی ہم بے نکاب کرتے ہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور جو کچھ گلگت بلتزان اور ازاد کشمیر میں ہوتا ہے اس کو بھی ہم چھپاتے نہیں ہم وہاں کے لوگوں کی جو شکایتیں ہیں وہ بھی ہم جو ہمیں ویڈیو ملتی ہے جو ہمارے ہمیں پروگرام جب کرتے ہیں تو مہمان ہوتے ہیں ہم ان سے باتیں کرتے ہیں تو ہم ان تمام ریاست جمہو کشمیر کے تمام بشندوں کی بات کرتے ہیں تمام علاقوں کی بات کرتے ہیں لیکن چونکہ گلشتہ بتر سال میں ایسا ہوا نہیں ہے ہمارے لوگ جو بچپن سے بڑے ہوئے ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں ایک زندگی کے ایک عمر تک میں بھی بلک صرف اور صرف پاکستان کی اینک سے اور پاکستان کی سرکاری اینک سے یہ فرق بہت ضروری ہے عوام پاکستان میں بہت سے ہیں جو پوری بات سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں اور ان کو خودمختاری کا حق بھی حاصل ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں اور خودمختاری والے جو کشمیر میں جب خودمختاری کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان دونوں کی فوجیں یہاں سے نکلیں اور سارے لوگ فیصلہ کریں تو وہ کوئی پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور نہ وہ بھارت کی زبان بول رہے ہوتے ہیں وہ اپنے وطن کی زبان بول رہے ہوتے ہیں اپنے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا لیکن میں کہتا ہوں کہ جو سرکاری بیانیاں تھا میں بھی اسی اینک سے دیکھتا تھا اور میں بھی یہ جو لوگ خدمستاری کی بات کرتے ہیں ان کو یہی سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے دسمان ہیں یہ پاکستان کے خلاف ہیں تو اس وجہ سے یہ جو معاملہ ہے میرے خیال میں اس پر سنجیدگی سے ہمارے جو لوگ جو دجود میں شامل ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہیے اور جہاں بھی انسانی حقوق کی انسانی حقوق کی خلافردی ہے وہ جتنی شدید ہے اس کی بات کرنی چاہیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ازاد کشمیر میں بھی صورتحال وہی ہے جو بھارت میں ہے تو وہ ظاہر جور بولتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہاں سب اچھا ہے یہاں تو سب حقوق حاصل ہیں لوگوں کو تو اس کے علم کی کمی ہے یا تو علم کی کمی ہے اس کو معلوم نہیں ہے یہاں کیا ہو رہا ہے یا پھر اس کی جو سیاسی اینک ہے وہ اس سے ہی دیکھ رہا ہے سب کچھ اس کو حقوق انسانی سے کوئی غرض نہیں ہے اس کو صرف یہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ کیسے آگے بار سکتی ہے تو اس لیے یہ جو صورتحال ہے ہمیں اس پر سنیدگی سے غور کرنا چاہیے اور خاص طور سے وہ تمام لوگ جو سرگرمی سے جو حقوق انسانی پر کام کر رہے ہیں جو ہر سال یونائٹن نیشن میں ان کے سیشن ہر سال اس کے تین سیشن ہوتے ہیں اکثر تقریباً فیبروری مارچ میں ہوتا ہے پھر میئی جون میں ہوتا ہے پھر سپٹمبر میں ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں بقائدگی سے اور وہاں ثبوت پیش کرتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں تو مطلب اب یہ وقت ہے کہ ان سب کو مل بیٹھنا چاہیے اور تمام خطوں میں کے حوالے سے ظاہر ہے ان کو علم ہے ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں کہ قلقیت بلدستان میں بابا جان کے ساتھ کیا ہوا دس لوگ اور جن کو ستر ستر اسی اسی سال کی سزائیں دی گئیں کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھرے ہوئے تھے ان کے حقوق کی وعد اٹھائی تھی بھارتی مقبوضہ کشویر میں جو ہو رہا ہے اس کی ڈاکومنٹیشن بہت سب سے بہتر موجود ہے کیونکہ وہاں پر جو ظلم و ستم کے دشتہ تیس سال سے جاری ہے تو وہاں ایسی تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں جو بقائدہ عالمی میار اور عالمی تقاضوں کے مطابق وہاں پر حقوق انسانی کی خلاورزیوں کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں پھر اس کو مطلقہ تنظیموں تک پہنچاتے ہیں اور بشمول اقوام متعدہ کا جو ہیومن رائٹس کا کمیشن ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل ہے ہیومن رائٹس و آچ ہے اور یہ سب جو تنظیمیں ان تک پہنچاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جو صورتحال ہے اس وقت تو ظاہر ہے وہاں پر تمام چیزیں جو ہے نا کمیونکیشن بلوکڈ ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ اس کا ریکارڈ کر رہے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے ازاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں اور گلگت بلدستان میں صورتحال ابھی ایسی نہیں ہے اور جو لوگ حقوق انسانی کی بات کرتے بھی ہیں کہ یہاں پر پمالیاں ہو رہی ہیں ان میں ابھی کوئی ایسی قدیم نہیں پیدا ہوئی ہے جو ان کو بقاعدہ طریقے سے ریکارڈ کر کے ان کو جو ہے نا مختلف آداروں تک جا سکے حقوق انسانی کے حوالے سے جو اپنی رپورٹ میں باتیں شامل کی ہیں وہ دنیا کی مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹوں سے لئے ہیں اور کچھ شاید ان کو مقامی لوگوں کی طرف سے یا یہ جو تنظیم سرگرم ہیں ان کی طرف سے معلومات ملی ہیں جن کو انہوں نے اس رپورٹ میں شامل کیا ہے یہاں پر ابھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ مطلب اس طرح سے اس کو ریکارڈ کر کے بیج سکیں تو یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے یہ امپورٹن ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمام ریاستی جو بشندے ہیں جو اقوام متعددہ کے ان سیشنز میں جاتے ہیں اب میرے خیال میں وقت ہے کہ یہ بھارت اور پاکستان کی انکوں سے دیکھنا چھوڑیں اور سب مل کر بیٹھیں اور جو واقعی حقائق ہیں جو حقائق ہیں پرمگنڈے کی بات میں نہیں کر رہا جو حقائق ہیں ان کو اکٹھا کریں اور وہ مل کر پھر پیش کریں دنیا کے سامنے بھی اقوام متعددہ کے سامنے بھی حقوق انسانی کی تنظیموں کے سامنے بھی دنیا کے جو سیاستدان ہیں مختلف جو ارکان ہیں حکومتوں کو چلانے والی پارلیمنٹوں کیونکہ ان کے سامنے بھی اور میڈیا کے سامنے بھی پورا سچ پیش کریں اپنی ریاست کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو موقع ملے تو وہ جنوب ایشیا کے دوسرے خطوں میں جہاں بھی ہو رہا ہے ریاست کی طرف سے زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ اس میں ریاست کا ساتھ نہ دیں لوگوں کا ساتھ یہ جو ریاست کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو غدار ہیں تو اس کو آنکھیں بند کر کے نہ تسلیم کریں جن کو غدار کہا جاتا ہے ان میں سے بھی کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے تو پھر آپ کے سامنے تصویر آ جائے گی اور یہ جو ہوتا ہے کہ جو جو فریق ہیں جتنے فریق ہیں ان سب سے پوچھا جائے تو آپ کو پوری تصویر نظر آتی ہے ایک ہی سائیڈ کی کہانی سن سن کے آپ جو ہے نا پھر پھر آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ جنولی حقوق کے انسانی کی بات کر رہے ہیں اور انصاف کی بات کر رہے ہیں یا واقعی آپ جبر کے خلاف آپ جبر کے خلاف نہیں ہیں پھر آپ ایک خاص قسم کے جبر کے خلاف ہیں جو کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آتا ہے تو اس سے پھر ظاہر ہے جو آپ کی مہمیں ہیں آپ کی جو تحریکیں ہیں وہ محصر نہیں ہو سکتی کیونکہ جن کی آواز کو آپ دبا رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے وہ بھی دنیا تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں اور پھر دنیا جب دیکھتی ہے کہ اچھا اچھا یہ مسئلہ یہ نہیں ہے یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے ایک علاقے میں یہ تو باقی علاقوں میں بھی ہو رہا ہے اور یہ لوگ جو ہم تک بات پہنچا رہے ہیں یہ پورا سا چم تک نہیں پہنچا رہے ہیں تو اس سے پھر آپ کی جو بات ہے اس کا اثر جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو پہنچایا ہے ایسے طریقے سے جائے ایسی شکل میں پہنچایا جائے جو جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے جو ان کا تقاضہ ہے مطلقہ تنظیم کیونکہ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے آپ کمپیوٹر ہیں تو اس کے آپ رائٹ بٹن دبائیں گے تو وہ ایکشن ہوگا نا آپ ویسے ہی اس کو مرتب چلاتے رہے ہیں اس پر تو وہ تو نہیں کام کرے گا آپ کو رائٹ بٹن دبانا ہوگا اسی طرح یہ جو دنیا کا سسٹم ہے حقوق انسانی کا بھی یہ بھی اس وقت پہلی بار ایسا ہوا ہے تھانکس ٹو مودی جی کہ وہ پورا سسٹم جو ہے وہ آویر ہو گیا ہے کہ کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کشمیر کا مسئلہ کیا ہے وہاں پر بھارت کیا کر رہا ہے پاکستان کیا کر رہا ہے یہ ان کو پہلی بار اس سے اگائی آسل ہو رہی ہے اور وہ اس کے جو پورا انفرسٹرکچر ہے وہ اب جر رہا ہے یہ کشمیر کا مسئلہ بھی اس کا حصہ بن رہا ہے جیسے فلسطین تھا جیسے دنیا کے باقی علاقوں میں جو کچھ ہوتا ہے تو اب یہ بھی اس کا ایک طرح سے حصہ بن رہا ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو کشمیر کے ایکٹیو لوگ ہیں جو حقوق انسانی کی بنیاد پر ایکٹر ہیں جو ایکٹیو ہیں جو حقوق خدرادیت کے لیے ایکٹیو ہیں جو جس جو بھی ان کا ہے تو وہ کس طرح سے کس کوالیٹی کی کس میار کی کتنی حقیقی معلومات اس سٹرکچر میں فیڈ کرتے ہیں تو اس کے حوالے اس کے مطابق ہی اس کا ریاکشن ہوگا تو اگر ہم آدھا سچ اور مسک شدہ معلومات پہنچائیں گے تو وہ بہت جلد جو بھانڈا پھوٹ جاتا ہے اور پھر وہ جو سچی باتیں ہیں اس پر بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا تو اس لیے یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ ہمیں اب اتنے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس میں سرگرم ہیں اس میں مترک ہیں اپنا وقت دے رہے ہیں اپنے وسائل دے رہے ہیں اپنی انرجیاں لگا رہی ہیں لگا رہے ہیں خاص طور سے جو نوجوان ہیں برطانیہ میں امریکہ میں یورپ میں کنیڈا میں جو اس کے ساتھ جر رہے ہیں ان کے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بہت بہتر ان کے پاس سکلز ہیں معلومات شاید ان میں ابھی کمی ہوگی لیکن سکلز ان کے پاس موجود ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے یہ ان معاملات پر کام کر سکتے ہیں تو ہمارے جو لوگ وہ تمام لوگ جو جو کسی بھی سطح سے جن کا تعلق ہے جو جینول نہیں چاہتے ہیں کہ اس مسئلے پر دنیا جو ہے نا وہ ہمارا ساتھ دے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کی اینک اینک سے بجائے پاکستان اور بھارت کے اکمرانوں کی اینک سے اینک کی بجائے ان کی ریاستوں کی اینک کی بجائے وہ ریاست جمہو کشمیر کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنا کیس پیش کریں چاہے وہ ہیومن رائیس کا ہے چاہے وہ سیاسی حقوق کا ہے چاہے وہ مستقبل کے فیصلے کے حوالے سے ہے تو پھر جا کر کہیں ہم کسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں اور اس میں مجھے پورا یقین ہے کہ بھارت اور پاکستان کے اندر وہ تمام لوگ جو واقعہ ہی نا انصافی کے خلاف ہیں وہ جو واقعہ ہی جبر کے خلاف ہیں آہ وہ بھی آہ ہمارا ساتھ دیں گے ظاہر ہے جو ہندوطوہ والے ہیں یا جو کہتے ہیں کہ یہ کشمیر ہماری ملکیت ہے پاکستان میں ایسے بیشمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ ہماری ملکیت ہے یہ بھارت کی ملکیت نہیں ہے یہ ہماری شہرہ گئے اور وہ تو انہیں تو ہماری باتیں بہت بری لگتی ہیں کیونکہ وہ ایک سے دیکھتے ہیں انفارچونٹلی اکبر تو وہ پوری بات سنیں وہ اس مسئلے کو سمجھیں تو پھر تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ نہیں ہم ان کے خلاف بات نہیں کر رہے ان کے ملک پر خلاف بات نہیں کر رہے جو سلوک امارے ساتھ ان کے حکمران کرتے ہیں ان ان کی خلاف ہم بات کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور وہ نہ ہمارے ساتھ کرے نہ اپنے لوگوں کے ساتھ کریں تو یہ جو ہے نا بنیادی نکتہ ہے تو میں سوچتا ہوں کہ وہ سب لوگ پھر ہمارا بھی ساتھ دیں گے اور ہم ان کا دیں گے تو یہ جو جو دجود ہے بنیادی طور پر جبر کے خلاف اکو کے انسانی کے لیے ازادیوں کے لیے یہ سمپل ہی ایسی نہیں ہے کہ ایک ملک کی دوسرے ملک کے خلاف اوپلی سطح پر تو ہے لیکن عوام کی سطح پر کیونکہ جبر ایسا نہیں ہے کہ بھارت بھارت سرکار صرف کشمیریوں کے ساتھ جبر کر رہی ہے جائرہ وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ کر رہی ہے لیکن وہ اور بھی بہت سی ریاستوں میں ایسا کر رہی ہے اور اپنے عام عوام جو دلت ہیں جو مسلمان ہیں جو سیکھ ہیں جو عام گریب ہندو ہیں جو ہندتوہ والے نہیں ہیں وہ بھی ان کے جبر کا شکار ہے اور ہندتوہ والے بھی بہت سے مسائل کا شکار ہے لیکن اب وہ جذبہ جنون ان کو ایک چڑ گیا ہے اور وہ شاید اپنے باقی معاملات کو فیلال بھولے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک ایموشنل جذباتی جو ہے نا وہ مل گیا ہے ایک تسکین ہوتی ہے تو اسی طرح اس طرف بھی بہت سے لوگوں بہت سے سوبوں کے لوگوں کے خلاف زیادتیاں ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ یہ اس وہ سوبے والے جو ہیں وہ گتا رہے ہیں یہ فر ایک ایک پشتین جو تحفظ موومنٹ ہے یا سندھ میں جو مطالبات ہیں یا بلوچستان میں ہیں وہ کوئی غداری کی بنیاد پر نہیں ہے وہاں پر بہت سنگین مسائل مجود ہیں جو ریاست کا کام تھا حل کرنا وہ نہیں کر سکے تو بجائے اس کو حل کرنے کے وہ اب مختلف لوگوں کو بلہم کر کے الزامات ان پر لگا کر پھر وہ اب ان کو غداری کا لیبل بھی دے دیتے ہیں اور عام آدمی جو وہاں ان سے نہیں پوچھنے کی زیمت گوارہ کرتا وہ پھر مان لیتا ہے چونکہ سرکار کہہ رہی تو یہ جو روئی ہے کم از کم برطانیہ میں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہم خود ایکسپوز ہو جائیں گے کہ یہ لوگ جو تھے ہیں یہ عادی عادی خچ کی بات تو اس لیے ہمیں پوری بات کرنی چاہیے اور جنونلی جبر اور تشدد اور حقوق انسانی کی پوالی جو ہے پورے ساؤت ایشیا میں اس اس پر جب اگر ہم ایکٹیولی اس میں نہیں نوال ہو سکتے ایک انسان تو ایک حد تک ہی کر سکتا ہے نا لیکن کم از کم جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو سیدھا سیدھا الزام نہ دے دیا کریں کہ یہ انڈیا کا جنٹ ہے یہ پاکستان تھوڑا جان لیں الزام دینے سے پہلے جان لیں اگر آپ کے پاس سبوت آجاتا ہے کوئی پکتا تو پھر تو ٹھیک ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں میرے پاس تو ایویڈنس ہے بھائی صاحب تو لیکن یوں ہی چونکہ آپ کو کسی نے بتایا ہوا ہے آدھا سچ یا سچ کا ایک چھوٹا سا ٹکرا یا اصلی صورتحال کا ایک چھوٹا سا ٹکرا تو آپ اسی کو پورا مان لیتے ہیں اور پھر جو اسے الگ بات کرے آپ اس پر جناب تشنام ترازی اور علام ترازی اور کیا کیا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ انرجیاں ویسٹ کرنے والی بات ہے یہاں حاصل طور سے ہمیں positively healthy way میں اپنے معاملات آگے لے کے جانے چاہیے جن کا زیادہ اثر ہوتا ہے اگر صرف جذبات کا اظہار کرنا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اظہار کا جو طریقہ ہے اگر وہ صحیح نہیں ہے تو آپ کی سچی بات کو بھی کوئی نہیں مانے تو اس لیے یہ میں یہ بات کرنا چاہتا تھا اور باقی جو معاملات ہیں اس پر انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی اور ہمارے جو مختلف پریزنٹرز ہیں میں بھی مستقبل کے پروگرام میں باقی پہلوں پر بھی بات کریں گے لیکن آج یہی مقصد تھا کہ اس موضوع پر بات کرنا تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا کامنٹ کرنے کا اب یہ میں کامنٹ دیکھ رہا ہوں دیکھ یہ دیکھیں یہ ایک صاحب ہیں جو لکھ رہے ہیں جی کہ آئے unsubscribe your indian indian paid channel we understand you are an indian indian agent under union resolution of kashmir cannot be independent it has to go either with india or pakistan don't misguide people so آپ اگر یہ جو human rights کی دو reports جن کا میں نے ذکر کیا آپ پڑھیں اور جو آخری سفارش انہوں نے کیا اس کو پڑھیں جو انہوں نے حکومت پاکستان سے بھی کیا اور حکومت اندرستان سے بھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے حق خضرادیت کا اترام کریں according to یو ان چارٹر اور انٹرنیشنل لو اور جو یو ان کی ریزلوشن ہے تیرہ اگست انیس سو اٹھتالی والی اس میں اس کے الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو کشمیری have right to decide about their future یہ الگ بات ہے کہ اس میں بھارت اور پاکستان کے حکمران اور اس وقت جو departing جو بریٹش رولر تھے وہ یہی چاہتے تھے کہ کوئی ریاست independent نہ ہو لیکن ان کو technically یہ حق حاصل ہے کہ وہ independent رہ سکتے ہیں اگر وہ رہنا چاہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ حاصل ہی نہیں ہے یہ آپ کی interpretation ہے that's fine آپ کی interpretation یہ ہو سکتی ہے لیکن اس وجہ سے مجھے یہ کہنا کہ میں انڈیا کا جانٹ ہوں یہ اسے آپ کی مطلب چلتا ہے سمجھ کی جو ستا ہے تو مجھے تو اس سے کوئی فرق خاص نہیں پڑتا یہ سوائل صاحب ہی ہیں جی سوائل انڈیا is a big terrorist country قربوشن is a big example well that's right who doesn't say that in india میں بہت سے problem ہے اور اس وقت جو کر رہے ہیں وہ state terrorism ہے وہ جو کشمیر میں کر رہے ہیں اس میں تو ہم کو اس کو اس سے کسی تو انکار تو نہیں ہے so اب اس لیے جیسے میں نے کہا ہے نا جب ایک این ایک سے آپ دیکھتے ہیں اور آپ دوسرے کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو پھر ظاہر یہ آپ کا reaction جو ہے یہ میری بات کو ثابت کرتا ہے یا تو یہ ایک ایک مسال دی باقی لوگوں کی باتیں ٹھیک ہیں آہ مطلب ہمارے مختلف views ہو سکتے ہیں مختلف interpretation ہو سکتی ہے چیزوں کی یہ normal بات ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب لیکن اس سے یہ لگتا ہے نا کہ جو آپ ایک ہی طرح کی باتیں سن سن کے جب اور پھر مزید بات سننا ہی نہیں چاہتے کیونکہ مشکل کام ہوتا ہے نا یہ آسان نہیں ہے نا کہ آپ مخالف کی بات سنیں یا مختلف بات سنیں اور پھر سوچیں کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے یا اگر غلط کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے میرے پاس alternative بات ہے میں کرتا ہوں اور وہ بات کریں آپ اس کے لیے آپ کسی کو agent کہنا یا مطلب یہ کہنا کہ Indian paid channel ہے یار تو مطلب اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ کی جو سطح ہے سمجھ کی وہ کیا ہے تو you know that's fine میرا purpose ہی یہی تھا پروگرام یہ کرنے کا کہ یہ جو mindset ہے کچھ لوگوں کا اُٹھ کو سوچنا کا ایک دعوت دی جائے آپ سوچیں نہ سوچیں یہ تو آپ کی choice ہے نا لیکن purpose میرا یہ ہی تھا تو یہ صرف کسی میں خاص طور سے کسی ایک ملک کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں تو اپنی ریاست کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور میں اس میں وہ میرے وہ دوست بھی شامل ہیں جو میں مطلب ایک بات میں clear کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں میں ایک طالب علم ہوں جو گزشتہ تیس سال سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا رہا ہے اور یہ ہمارا مسئلہ کیا ہے ہماری تاریخ کیا ہے یہ سیاست کس 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 کتنی شکلوں کی ہے بھارت کیا کر رہا ہے کیا کیا ہے انہوں نے پاکستان نے کیا کیا ہے اب کیا کر رہے ہیں آئندہ کے کیا ممکنہ راستے ہیں تو یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے میں ایک طالب علم کیسیت سے میں کرتا ہوں اور لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے میں یہ پروگرام کرتا ہوں میں نہ نہ کوئی سیاسی لیڈر ہوں نہ میرا کوئی سیاسی عزائم ہے یہ بات بہت کلیر ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں پوری بات کرنے لیکن اور میں مسئلت نہیں رکھتا کہ چونکہ اگر میں نے یہ بات کی تو یہ نراض ہو جائیں گے مجھے ووٹ نہیں دیں گے وہ بات کی تو وہ نراض ہو جائیں گے تو ایسی بات میں نہیں کرتا میں تو عام آدمی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں عام آدمی تک اپنی بات پچھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیونکہ عام آدمی ہی اپنے لیڈروں کو پھر بتا سکتا ہے کہ آپ پوری بات کریں اور یہ جو جو لوگوں کی زندگیوں زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس کو اس اس کو سیاستوں کا شکار نہ کریں اور ایسی سیاستیں جو تنگ نظر ہیں ان کا پرابلم یہ ہے وہ انکلوزو نہیں ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ پورے لوگوں کے امنگوں کا خیال رکھ سکیں وہ مخصوص ان کے مقاصد ہے تو ایسی سیاستوں کا اس ان ان لوگوں کو شکار نہ بنائیں پورا سچ بولیں پوری بات کریں اور پھر لوگ جو ہے نا وہ فیصلہ کریں گے جو بھی وہ فیصلہ کریں گے تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے تو یہی پرپس ہے اور اس وقت میں اب نے کوئی کامنٹ نہیں ہے تو جو لوگ اس کو سرا رہے ہیں ان کا بہت شکریہ اور جنہوں نے تنقید کیا ان کا بھی شکریہ لیکن زبان کو مصلاح پبلک میں ہے نا تو زبان کو ذرا تھوڑا لکھنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیا کریں کہ کیا لکھ رہا ہوں یا لکھ رہی ہوں تو اس لیے یہ میری ایک ریکویسٹ ہے باقی آپ تنقید کریں question کریں you have every right to do that تو آج کے اس پروگرام کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا تو آئندہ انشاءاللہ بہت جال پھر ملیں گے اس وقت تک اجازت اللہ حافظ